بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میلے رویان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس پروم لینگویسٹکس برانچیز پونیٹکس و اگزیمپلز پچھلی ویڈیو میں ہم نے پونیٹکس اینڈ فنالوجی میں کیا فرق ہے ان کو ڈسکس کیا تھا اگزیمپلز سمیت اس ویڈیو کا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف برانچیز اور پونیٹکس و اگزیمپلز سب سے پہلے ٹائپ ہے ہمارے پاس آرٹیکلیٹری پونیٹکس اب آرٹیکلیٹری کا مین فوکس کس چیز پر ہوتا ہے اگزیمینز ہاو سپیچ ساؤنڈز آر فیزیکلی پروڈیوز بائی دی آرٹیکلیٹری آرگنز یعنی ہمارے جو آرٹیکلیٹری آرگنز ہیں اس کے طرح کوئی بھی ساؤنڈ کیسے فیزیکلی پروڈیوز ہوتا ہے اگزیمپلز سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آرٹیکلیٹری پونیٹکس ہے کیا انیلائزنگ ڈیٹرانگ پوزیشن اور ایر فلوہ ان دی پروڈیکشن آب دیس ساؤنڈ تھ جسے ہمارے پاس ایک ورڈ ہے ٹاپ اور اس میں جو سب سے پہلا لیٹر ہے وہ ہے ٹھ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ماؤت یعنی جو ٹانگ ہے جو زبان ہے اس کی پوزیشن کیا رہتی ہے اور کتنا ایر فلو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ اس کے فیزیکلی کس طرح ہم پروڈیوز کرتے ہیں یعنی ہمارے جو آرٹیکلیٹری آرگنز اس کا یوز کرتے ہیں فیزیکلی تو تب ہی ہم اس کو یعنی انیلائز کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آرٹیکلیٹری پونٹکس کی سمجھ آگئی ہوگی اب دوسرا ہے ایکاوسٹک پونٹکس ایکاوسٹک کیا ہے اس کا مین فوکس جو ہے انویسٹیگیٹس فیزیکل پروپرٹیز اپ ساؤنڈ ویوز پروڈیوز دیورنگ سپیچ اس میں ہم جو ہے ساؤنڈ ویوز جو سپیچ کے دوران پروڈیوز ہوتے ہیں اس کے فیزیکل پروپرٹیز سمپل اس کا مطلب کیا ہے اس میں ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کس چیز کو فیزیکل پروپرٹیز کو اور کونسی فیزیکل پروپرٹیز یعنی کوئی بھی ساؤنڈ ویوز ہے اس کو ہم دیورنگ سپیچ کیسے پروڈیوز کرتے ہیں ایکسامپل سے آپ کو سمجھا جائے کہ جیسے آئی یعنی ایک ویوز ہے اس میں جب ہم اس کی انٹینسٹی پڑھتے ہیں تو اس میں انٹینسٹی کیا ہوتی ہے какойی خ womency کو شی Graceii کے ساتھ ہم ایک کو یہاں ہے تو ایک کاوںسٹک کا مین فهوکس کس چیز میں ہوتا ہے فیزیکل پروپرٹیز پہ اور اٹھیکلیٹی کا مین فکس کس چیز پہ ہوتا ہے fastest انٹینکل Chicken اریکلی غیونی پرڈیوز کرتے ہیں ی ایک اٹھیکلیٹری اور گن سے پروپرٹی تیسرا型 عن دوسرا ہے ہمارے پاس اورڈیٹری auditory obviously air سے related یا آپ کے کان سے related ہے studies how women pursue and process speech sounds یعنی انسان کیسے کسی بھی sound کو perceive کرتے ہیں اور کیسے produce کرتے ہیں process اس کا کیا ہوتا ہے examining how listeners distinguish between the sounds burr and purr in words like bat and pat اب آپ اگر میرے سامنے ہوتے تو میں اگر یہ ایسے word بولوں گا اسے bat and pat تو بہت سے آپ میں سے بہت سارے ایسے student ہوں گے جو دونوں کو ایک جیسے سنیں گے یعنی میں bat word pronounce کروں گا اس کو لگے گا کہ میں نے pat word بولا ہے یعنی اس میں انسان یعنی جو listener ہے اس کے بارے بتایا گیا کہ listener کسی بھی word کو کیسے perceive کرتا ہے experimental politics involves using experiments to gather data on speech sound اس میں ہم جو data یعنی experiments کے طرح جو data اکٹا کرتے ہیں speech sounds کا اس چیز میں یعنی experimental politics میں ہم اس کو discuss کرتے ہیں conducting experiments to measure the duration of vowel sounds in different contexts یعنی جس طرح ہم conduct کرتے experiments کو پھر measure کرتے ہیں وہ vowel sounds کو different contexts میں جیسے آپ کلاس پر یہ activity کروا سکتے ہیں کلینیکل پونیٹکس کلینیکل پونیٹکس اس کا فیفتھ ٹائپ ہے اس میں ہم اس میں ہم یہ جو word ہے clinical آپ کے میڈیکل پونیٹکس سے related ہیں تو انسان کی جو speech disorder ہے اس کو treat کرنا یہ اس چیز سے related ہے working with individuals who have difficulty articulating specific sounds due to the speech disorder یعنی آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کسی بھی word کو like اس کی جو actual pronunciation بن تھی وہ اس کو اس طرح pronounce نہیں کرتا اب یہ کیوں ہوتا ہے یہ obviously یہ ایک کلینیکل پونیٹکس میں آ جاتا ہے یعنی اس کے جو speech disorders ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو reason بھی بتا دیا گیا کہ speech disorder کی وجہ سے یہ ہوتا ہے comparative politics comparative word obviously موازنہ کرنا compare speech sounds across different languages آپ جو speech sound ہے اس کو compare کرتے ہو different languages کے sound سے analyzing the variations in the pronunciation of the same vowel sound in English and French جیسے French ہے اردو speaker ہے ہندی speaker ہے دوسرے جو ترکش ہے اور بھی بہت سارے ان کی Chinese ہو گئے جیسے ان کی اپنی ایک pronunciation ہوتی ہے تو اس کو آپ جب compare کرتے ہیں انگلیش کے pronunciation کے ساتھ actual pronunciation اس کو ہم discuss کرتے ہیں comparative politics میں instrumental politics اس کا focus کس چیز پہ ہوتا ہے utilizes instruments to analyze and record speech sounds اس میں ہم جو ہے instrument کا جو یہ ہے use کرتے ہیں word instrument means means ہوزار ٹھیک ہے اس کو analyze کرتے ہیں اور اس کے جو sounds ہیں اس کو record کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ کی ساتھ کہتے ہیں ایک اس کا موسک using spectrograms or other devices to visually represent the speech sound patterns in a language جیسے یہاں پہ ایک جو instrument اس کی example دیں گے spectrograms these branches collectively contribute to a comprehensive understanding of the production transmission and precision of sweet sounds in different language contexts and applications تو یہ جتنے بھی times ہم نے ڈسکس کی اس کا different way میں use ہوتا ہے جیسے clinical politics ہو گیا medical میں use ہوتا ہے ٹھیک ہے instrumental politics ہے obviously music industries میں یا اس طرح جو music وغیرہ بناتے ہیں جو ہمارے musicians ہوتے ہیں ان کے اس میں use ہوتا ہے یہ سو یہ ساری چیزیں جو ہے different platforms پہ use ہوتی ہیں so i hope آپ کو یہاں تک سمجھ آئے ہوگی next way میں ہم types of sounds with examples discuss کریں گے اگر آپ کو یہ پیڈیو پسند آئی ہے تو ضرور like comment share کوئی بھی question ہے آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ وہاں نہیں پوچھ سکتے تو آپ مجھے whatsapp پہ message یا instagram پہ message کر سکتے ہیں whatsapp number جو ہے وہ ہمارا 03090997084 ہے اور اگر آپ نے instagram پہ رابطہ کرنے ہیں تو same by the channel name میرا جو ہے instagram account بنا ہے english with a r comrade ملتے ہیں next studio میں تب تک کے لیے اللہ حافظ take care of yourself